امام اعظم ابو حریفہ کی تقلیق کرتے ہو میں نے کہا جی بلکل کرتے ہیں مجھے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے بعد آپ بتاؤ سب سے بڑی فقی امام ابو حریفہ ہے میں نے کہا نہیں امام ابو بکر ہے کہتا ہے ان کے بعد امام ابو حریفہ ہے میں نے کہا امام عمر ہے مجھے کہتا ہے اس کے بعد امام ابو حریفہ ہے میں نے کہا امام عثمان ہے مجھے کہتا ہے اس کے بعد میں نے کہا امام علی ہے کہتا ہے جب اللہ کے نبی کے بعد یہ چار بڑے بڑے خوبہات تقلیب ترتیب میں موجود تھے تو تم ان کی بجائے تقلیب ان کی کر لیتے میں نے کہا ان کی کرتے تو تم نے اطراز کرنا تھا ان کی کی ہے اطراز تو کیا مگر اطراز کی گنجائش نہیں ہے وہ یہ کہتا ہے جی وہ کیا سے میں نے کہا نبی کے جانشین حضرت امام ابو بکر صدیق رضی اللہ انہو کا نام ہے تو میرے پیغمبر نے جو علوم پیغمبر کو خدا نے دی خدا نے اپنے پیغمبر نے اپنے جانشین کو دے دی ہے صدیق اقبر کے پاس علوم نبوت کے ہیں صدیق کے جانشین کا نام حضرت امام عمر ہے امام عمر کے پاس قرآن بھی ہے امام عمر کے پاس حدیث بھی ہے صدیقی علوم بھی ہے امام عمر کے پاس امام عثمان کرو ان کے پاس قرآن بھی ہے حدیث پیغمبر بھی ہے صدیقی فروقی علوم بھی ہے امام عثمان کے بعد علی کرو علیہ المقتضا کے بعد قرآن کریم بھی ہے حدیث پیغمبر بھی ہے علومِ صدیقی بھی ہیں علومِ فروقی بھی ہیں عثمانِ قدیم و عثمانی بھی ہیں علی صد کے علوم کا جامعہ ہے اس لئے میرے علی مکہ مگرمہ سے جلے تو مدینہ ہے پیغمبر کے پہلے جانشین ابو بگر آج بھی مدینہ میں ہے پیغمبر کے دوسرے جانشین عمر ہے وہ بھی مدینہ منفرہ میں ہے جسرے جانشین عثمان ہے وہ بھی مدینہ منفرہ میں ہے چوتھے جانشین علی ہے وہ مدینہ میں نہیں ہے علی مکہ سے جلے تو مدینہ مدینہ سے جلے تو کوفہ آگر بجا کیا ہے علی المتضاء کو بھی تو خدا مدینہ میں رکھ سکتے تھے علی المتضاء کو مدینہ سے خدا کوفہ کیونہ ہے امام ابو بکر مدینہ ہے امام عمر مدینہ ہے امام عثمان مدینہ ہے علی المتضاء نے کوفہ کی وجہ ہے مکہ مدینہ منورہ کی وجہ ہے کوفہ کو تعمیم کوفہ جو شہر بنا علی مدینہ کو چلے تو کوفہ چلے گے اور گفہ شہر کون سے دا اپنی مجھدی سری بنا اور عمر بن خطاب نے حکم دیا ہے سعاد بن ابی وق вопросы نے بنویا ہے عمر بن خطاب کون ہے کہ جن کے بارے میں اعلان نبوبت ہے کہ ام اللہ جعل الحق کا علالہ السانی عمر وقل رہی عمر سوچتے بھی ٹھیک ہے عمر بولتے بھی ٹھیک ہے گفہ عمر کی سوت کا نام ہے گفہ عمر کی فکر کا نام ہے گفہ کے لیزہ نئت عمر نے حکم دیا ہے سعاد بن ابی وقاس نے گفہ کو تعمیر کیا ہے عبداللہ بن مسعود نے آباد کیا ہے علی المتضی مدینہ کو چھوڑ کے گفائے ہیں میں بتانی یہ لگا تھا ہم نے امام آدم اب حریفہ کے اکروم آیا ملکہ صدیق جانشین پیغمبر ہے عمر جانشین صدیق ہے اس دباہ جانشین فاروق ہے علی جانشین حضرت عثمان ہے انہیں سب کے علوم کا مچوان علی المتضی ہے انہیں سب کے علوم کا خزانہ علی المتضی ہے اور اسی بات کو میرے پیغمبر نے سمجھایا اگر تم نے فاروقی علوم لینے ہیں علی کی علوم لینے ہیں علی کے در پہ آؤ علوم پیغمبر لینے ہیں علی کے در پہ آؤ کیونکہ یہ سب کے ساتھی ہیں علی المتضی نے مسلمان کو دیکھا علی المتضی نے فاروق کو دیکھا علی المتضی نے صدیق کو دیکھا علی المتضی نے پیغمبر کو دیکھا یہ سب کا شگرد ہے یہ سب کے ساتھی ہے سب سے بلوم لینے ہیں میرے نبی نے فرمایا انا مدینہ ترگیر میں والی البابہ مجھ محمد کو شہر علم کہتے ہیں علی کو شہر علم کا دروازہ کہتے ہیں آج بھی دیکھ لیں شہر علم نبی مدینہ میں ہے اور شہر علم کا دروازہ علی کوفہ میں ہے شہر علم نبی مدینہ میں ہے اور شہر علم کا دروازہ علی بولو نا شہر علم کالی دروازہ کہاں پر ہے کوفہ میں بتاہیے رہا تھا امام مریفہ کو کیوں نہیں آئے میری دلیل میں ترہا توجہ رکھنا نبی کے علم صدیق کو ملے ہیں صدیق کے علم عمر کو ملے ہیں عمرетровہ عثمان کو ملے ہیں عثمان کے علوم علی کو ملے ہیں علی المرتضی مدینہ صحیح کو کوفہ ہے یہ کوفہ کونا coastہ جگہ ہے جو علی کی جائے شہادت ہے ابو حریفہ کی جائے بلادت ہے علی المرتضی کی چاہے بولو نا علی المرتضی کی جائے اور حضرت عمام ابو حریفہ کی جائے بلادت ہے آپ پیالہ بیان سننے ہیں نا پہلا اور میں دوسرا بیان کر رہا ہوں میں نو بجی سڈوزہ سے بیان کر کے چلوں آپ تو پہلا بیان سو گئے اور میں آج چار بجے سو گئے کتنے بجے چار بجے فجر کی نماز پڑھ کے سو گئے آپ میری کل کی مصروفیت دیکھ لیں اور فجر کے بعد میرا دوسرا بیان ہے آپ کا پہلا بیان ہے تھکنا مجھے چاہیے آپ کو تھکنا چاہیے بتائیں کہ میں چار بجے سو کر کتنی نیت بوری ہوگی مطالعہ بھی کی ہے اور اسٹے میں گاڑی بھی کی ہے مطالعہ بھی کی ہے مہمان بھی نمتائے ہیں میٹنگ بھی کی ہے بیان بھی کی ہے اور آپ کی بات بوجود ہو آپ اس کے بعد گرمی میں گھر چلے جائیں گے آرام فرمائے گے اور ہمارے اس کے بعد پھر تین بجے بیان ہوگا نیک جگہ میں پھر وہ آرام فرمائے گے ہمارے ہمارے کے بعد دارن قبیر علاہورہ پھر وہ لگے رہیں گے ہمارے شاہ کی بیان ایک اور بات جگہ بیان ہوگا پھر وہ آرام کریں گے ہمارے سوری کی جگہ آر ہوگی تو تھکنا مجھے چاہیے آپ کو چاہیے میں گئے تو اللہ تمہیں یہ درد عطا فرما دے درد کے بغیر بندہ دنیا میں چل نہیں سکتا میں جہاں میں ترشید کراجی میں تھا ان کے خطابت کے گورس چلنا تھا مفتی ابو لباوہ صاحب فرمانے لگے ہاں میں آپ کا سبق رکھا ہے میں نے کہے میرا انہاں تو مشکل ہے میں نے شہیر کا مہنہ رزوان عزیر میں انہیں بھی جوا دوں وہ پڑھا دے گے انہیں دو دن کا سبق پڑھایا میں جب بہن کسی مقصد کے لیے پہنچا تو بھی لوگ کٹھے ہوگے مجھے فرمان لگے بھئی ہماری خطابت پڑھا دو میں نے کہا میں سبق پڑھا نہیں سکتا مجھے کہتے کیوں میں نے کہتے یہ کہ تمہارے خطابت فرم کا نام ہے ہمارے خطابت درد دل کا نام ہے درد دل پڑھایا نہیں جاتا درد دل دیل نہیں آجاتا درد دل پڑھایا نہیں جاتا درد دل دیا جاتا ہے یہ باتیں آج آپ کو سمجھ نہیں آنی یہ سمجھتا بانی یہ بندہ دنیا چھوڑ جائے پھر لوگ کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے آج بھی تو ٹھیک تھا لیکن زدگی بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں اور موت کے بعد قدر کرتے ہیں ہمارا تعلق گالی یہ قدر سے نہیں ہے ہمارا تعلق تو مشن سے ہے نا اللہ مجھے اور آپ کو درد دل عطا فرمائے آپ نے سنا ہے نا حضرت جی مولا علیہ عبداللہ مرکتوں کے بارے میں کہ رات کر میں جاگ رہے تھے آلی و محترموں نے پوچھا حضرت نید نہیں آتی فرمائے نید کیوں نہیں آتی وہ نے کہا میں رات کو کیوں آپ جاگتے ہیں فرماتے جو درد مجھے ملے وہ تجھے مل جاتا تو رات کو ایک نہیں دو جاگرے والے ہوتے ہم بھی کہیں کہ اللہ اس قوم کو درد عطا فرماتے ان کو مسئلہ کا درد دے دے اور خالص مسئلہ بیان کرنے کی تفیق عطا فرماتے اتحادہ رسولت والجماعت کا پلیک فرم بلکہ خالص پلیک فرم ہے اس میں کوئی ملاوٹ کسی قسم کے لئے ہے نہ فرقی نہ فرقہ نہ باطلی نہ باطل نہ کفری نہ کفر کوئی بھی نہیں ہے ہمارا خالص سبیت ہے اللہ میں خالص سبیت کو لے کر چلنے کی تفیق عطا فرمائے میں بتائیے رہا تھا اب بات سمجھائی حضرت امام عاظب عریفہ کی جائے بلادت علی المرتضی کی جائے شہادت علی المرتضی علوم کو لے کر وہاں پہنچے اللہ نے مام عریفہ کو پیدا فرما دیا اب علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا تخت کفہ میں ہے جب علی المتضاء امیر المومین کوفہ میں رہتے ہیں تو پیغمبر کے صحابہ علی المتضاء کے مشیر ہے وہ کوفہ میں آئیں گے پیغمبر کے صحابہ علی المتضاء کے گورنر ہے رضی اللہ عنہ جو پھر وہ کوفہ میں آئیں گے جو کافہ وہ جگہ تھا جنبی کے صحابہ کا آنا اور جانا تھا پھر میں یوں کہوں گا کہ میرے پیغمبر کے سنت لے کر جو صحابہ دنیا میں پھیل گئے تھے ان کے اجتماع کا نام کوفہ ہے وہاں آئیں گے بھی وہاں جائیں گے بھی خوراسان والا بھی وہاں پہ یمن والا بھی وہاں پہ شام والا بھی وہاں پہ مکہ والا بھی وہاں پہ مدینے والا وہاں پہ جب وہ مرکد خلافت بنا ہے تو سب نے وہیں آنا اور جانا ہے پیغمبر کی سنت ایک نے ایک لی ہے دوسرا دوسری لی ہے تیسے نے تیسی لی ہے یہ سب سنتیں جب لے کر پھیلیں گے اور پھر مقام خلافت میں آگے علیک در مرطزہ رضی اللہ عنہ کے باس کوفہ میں جمع ہوگئے امام عریفہ کو خدا نے وہ جگہ دی ہے جہاں صحابہ کا آنا اور چانہ تھا پیغمبر کی ساری سنتیں وہاں ملا کرتی تھی اس لئے امام عریفہ رحمہ اللہ تعالی وہ شہر کوفہ میں پیدا ہوئے میں اس لئے کہتو مدینہ اماری منظر ہے کوفہ اس منظر کا دروازہ ہے مدینہ اماری منظر ہے اور کوفہ اس منظر کا دروازہ ہے یہ میں تو نہیں کہہ رہا اس میں میں ایک نبی کی حدیث رہا ہوں میں شہر علم ہو علی شہر علم کا دروازہ شہر علم مدینہ میں ہے اور شہر علم کا دروازہ علی منظر کوفہ میں ہے اچھا دوسری میں دلیل جائے تو